ہلو گائز ورکم ٹو مئی انادر ولاغ میں ہوں اریبا سہر وائب وید اریبا میں آپ روگا سواگت ہے جہاں گائز ہمارا ہو چکا ہے گوڈ مورننگ مورننگ ہوئی ہے تھوڑی لیٹ جو کی ہمارا روٹین چلی رہا ہے اب ہم چل رہے ہیں افتاری کا تیاری کرنے افتاری میں سہری مس ہو جاتی ہے کیونکہ اتنا ارلی مورننگ اٹھ کر وہ سب کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ شوٹ کرنے کا میرا بلکل منی ہوتا ہے اور کچھ خاص سہری ہوتی بھی نہیں ہے چائے وغیرہ ہوتی ہے تو اس کا کیا ہی شوٹ کروں میں اور کیا ہی دکھاؤں آپ کو پر ہاں ہمارا افتاری کا تھوڑا سا اعتمام ہو جاتا ہے حالانکہ اکیلے انسان کا کوئی افتاری کا کچھ ہوتا نہیں ہے بس یہ ہے کیا کر سکتا ہے افتاری تو کرنی ہوتی ہے تو اور ایسے بھی رمضان ہے تو اچھا ہی کرتا ہے یہ ہم نے کٹ لیا ہے اپنے فروٹ چارٹ کے لیے تھوڑی سے فروٹس کٹ لیا ہے ہم نے آمروت کٹ لیا ہے تھوڑی سے گریپ اور تھوڑا تھوڑا ہمیں بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور ہم دو بندے ہوتے ہیں کھانے والے افتار اکیلے ہوتا ہے اس کے بعد ہم آفیس آ جاتے ہیں تو پھر ان کو جو بھی ہوتا ہے فروٹ چارٹ اگرہ پاکوڑی جو بھی ہوتی ہے وہ تھوڑا سا وہ کھا لیتے ہیں آ کر تو اس لیے ہم دو بندوں کو پریپیئر کرتے ہیں جی ہاں یہ اورنجز کٹ دی ہیں ہم نے اور ریپ سو گئے ہیں اب ہم جو ہے بنا رہے ہیں اپنی فروٹ چارٹ جی ہاں گائز دیسی والی فروٹ چارٹ بناتی ہوں میں مجھے رمضان میں یہی پسند ہے امرود اور یہ سارے فروٹس کا ایک الگ پیسٹ آتا ہوا نا فروٹ چارٹ میں دیسی والا وہی اچھا لگتا ہے چارٹ بناتی ہوں ایسے ہی جیسے میری مدر بنایا کرتی تھی تو وہی ہے دیسی والا اندازب نا وہ میونیز اور وہ سب پتہ نہیں کریم اور وہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا یوز کر کے کوئی اچھے چیسی بناتے ہیں فروٹ چارٹ بٹ مجھے وہ زیادہ پسند نہیں ہے اس لیے میں بلکل سمپل والی ب چینی اور تھوڑا سا ڈال دیں گے میں اس میں چاٹ مسالا اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا نیمبو جی ہاں گائز ویسے تو گلہ خراب ہوا ہے اور پر بھینا تھوڑا سا نیمبو کیا ہے یہ نیمبو بڑا سکت ہے بھائی اس سے رس نکالنا آج ایک مہ بھارت تھا ہم نے تھوڑا تھوڑا محنت کر کے کری لیا ہے اور یہ ہم نے ڈال دیا ہے اپنا سرپوچھ اس میں جو جو میں ڈالنا تھا فروٹ چارٹ کے لیے اپنا اور اب ہم اس کو میں ڈال دیتا ہے بلک پیپر جی ہاں گائز یہ نا پہلے موسٹلی جو ہماری مدر بنا دی تھی وہ صرف امرود اور کلے کی چاٹ ہوتی تھی اس میں بلک پیپر پر ضرور دلتا تھا اور اس کے بناس کا ٹیسٹ آتا ہی نہیں تھا تو وہ پرانا ٹیسٹ رکھا جاتا ہے میں رسٹ ہوں ابھی بھی میں ڈالتی ہوں تو اچھا سا ٹیسٹ آجاتا ہے یہ ہمارے ہوگئے فروٹ چارٹ تیار تو ایسے گما دیا ہے اور آج ہم بنا رہے ہیں تھوڑے سے وائٹ والے جو چینے ہوتے ہیں چھولے بولتا ہے ان کو چھولے بنا رہی ہوں یہ ہم تھوڑے سے کھٹے میٹھے والے جو ہوتے ہیں تو بس یہ ہم نے اس میں ڈال لینا ہے تھوڑی سی کٹ کر کے پیاز آج میں نے چاپ نہیں کیا تھوڑا سا یہ اس کا فلیور آتا ہے پیاز کا تو وہ موٹا موٹا تھوڑا اچھا لگتا ہے تو یہ ہم نے کٹ لیا ہے اس میں پیاز اور اس کے بعد ہری میرچ دو تین ہری میرچ اور اس میں ہم چیزیں مکس کرتے ہیں دہیوالے بنا رہے ہیں دیکھتے ہیں میری پیزن بناتی ہے بہت اچھے ٹیسٹی سے آئے بنا لے تھوڑا سا ترائی کر رہی ہوں کٹ کر رہی ہوں بناتی ہے پیاز ہوگئی ہے چھوڑا سا ہی ٹیماتر میں نے چھوڑا سا ہی ٹیماتر لیا ہے زیادہ نہیں تو یہ ہم نے ٹیماتر کٹ لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی دہی اور باقی کے جو تھوڑی سی دہی لال مرچ تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالیں گے اور تھوڑا سا نیبو نیبو سے آج مہابارت ہے آپ کو میں نے چڑھنا مشکل ہو رہا ہے آج نمک ڈال دیا تھوڑا سا اور نیبو ڈال دیں گے اس کے بعد ہم جو ہے اس کو اچھے سے میکس کر دیں گے آج صرف دکھائی ہے آپ کو افتاری یار آج ابھی کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہے ڈیلر میں کیا بنانا ہے تو دیکھتے ہیں میرے ہزبینڈ آ جائیں کیونکہ اتنا آور ہو جاتا ہے کھانے کے بعد افتار کے بعد اس کے بعد اکدم سے کھانا کھایا ہی نہیں جاتا تو کھانا ہم لوگ لیٹ کرتے ہیں آرام سے اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سی دھنیے کی پتیاں مجھ سے اتنا باری کاٹنا نہیں آتا میں خیر جو بناتا ہوں میرے ہزبینڈ تاریف کرتے ہیں اور ان کو پسند آتا ہے تو بس اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے ایک بیوی کو اس کا بنایا ہوا کھانا اس کے ہزبینڈ کو پسند ہو وہ تاریف کر دیتے ہیں میرے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جاتے ہیں ہم نے اچھے سے میکس اس کو اور یہ میں تھوڑا سا افتار کا ٹائم سے پہلے ہی بنا کر رکھ رہا ہوں تھوڑا یہ اچھا سا ذائقہ آ جاتا ہے تھوڑے دیر ہم نے یہ ہی کیا ہے تھوڑے دیر ہم نے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم افتاری کے ٹائم پہ اس کو کھائیں گے اس میں ہم نے ڈال دیا تھوڑی سی چینی کیونکہ تھوڑا کھٹے میٹھے بنانے پتہ نہیں ڈالتے یا نہیں میں نے آج ٹرائک کیا ہے اس میں تو دیکھتے ہیں کیسا بنتا ہے اور تھوڑی سی چینی بھی ڈال دیا میں نے اسے اچھے سے مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے اور آج بس افتاری میں ہم نے کچھ زیادہ نہیں بلا رہی ہو تب یہ خراب ہوئی بھی ہے ڈال دن سے پریشانی ہو رہی ہے بہت زیادہ کل کا ہمارا بچا ہوا رکھا تھا تھوڑا سا بیسن اور پکوڑے بھی بنے ہوئے مطلب یہ تھوڑا یہ بھی ٹرائے کر لیتی ہوں میں اور اب ہو گیا ہمارا افتار کہتا ہے چلے اور یہ کچریہ آپ کو پتہ ہی ہوگا اور رمضان اس کے دن اور یہ مجھے رکھی ہو جی میرے پاس تو میں نے یہ بنائی آج فرائی کیا ہے جی ہاں گائز ہو گیا ہے اب نمازگر ٹائم عبادت کریں گے تھوڑی سی ہم اس کے بعد آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا اپنے فلیٹ سے باہر کا نظارہ آج آپ کے ساتھ ہم بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے میں آتی ہوں یہاں گھر پہ تو ان سے یہاں دلی میں نکلتی نہیں ہوں تو میں تھوڑا سا آج بچے مستی کر رہے ہیں یہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے اس میں ٹینشن ہی کچھ نہیں ہوتی انسان کو کھلو کو دو مزے کرو لیا لیکن جب ہم چھوٹے پہ ہمیں بڑے ہونے کی بڑی جلدی ابھی بڑے ہو گئے ہیں تو ہمیں لگتا پہلے والے ٹائم اچھا تھا تو حقیقت تو یہ ہے جو آج ہے وہ ہی ہے اور آج ہی کو انجوائے کر لیا جائے آج ہی میں کچھ رہ لیا جائے کچھ رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو میرے ولوگز پسند ہے پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے گا میرے مینی مینی ولوگز شکریہ